یا علی یا علی علی اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد واللہ محمد صلی اللہ الرحمن الرحیم وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین واللعنت الدائمت الباقیت وآلہ آدائهم اجمعین من الآنا الیوم الدین اما بعد فان قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المبین وہو اصدق السادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا السراط المستقیم سراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات بجے محمد وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا راستہ جن پر تونے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں نعمتوں سے جنہیں نوازا ہے ان کا راستہ نہیں جو تیرے غضب کے حق دار ہو گئے تیرے عذاب کے حق دار ہو گئے اور نہیں ان کا راستہ جو سراط مستقیم سے بھٹک کے گمراہی کی طرف چلے گئے اور انہوں نے اپنی منزل کو اور اپنے راستے کو کھو دیا زندگی کے مسائل و مشکلات کا حل قرآن و اہلِ بیت سے وابستگی میں ہے اس عمومی عنوان کے تحت سلسلے گفتگو جاری ہے زندگی کے مشکلات کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں ان پہ آپ نظر ڈالتے جائیں تو ایک ایک کر کے آپ کو آخر میں یہ اقرار کرنا پڑے گا آپ کو نہیں سب کو اگر انصاف سے کوئی بھی کام لیتا ہے انسانی زندگی کے مشکلات اللہ کی ہدایت کے ذریعے دور ہونے والے ہیں اور الہی ہدایت کہ دو حصے ہیں ایک قرآن ناتق ہے اور ایک قرآن سامت ہے بولنے والے قرآن پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آلِ طاہر و مطاہر طاہر و مطاہر اہلِ بیت ہیں ان کے اور خاموش قرآن قرآنِ کریم ہے جب تک ان دونوں سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کیا جائے گا زندگی مشکلات سے دو چار رہے گی دنیا سے لے کے آخرت تک اس لئے کی زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے زندگی کے دو حصے ہیں ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی دونوں جگہ مسائل و مشکلات ہیں اور ان کا حل قرآن وآلہ وسلم سے وابستگی میں ہے اس سلسلے گفتگو میں میں روضانہ آپ حضرات کی خدمت میں وہ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمیں متوجہ کریں اس بات کی طرف کہ پیغمبرِ خدا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ہدایت کا جو نسخہ اور گمراہی سے بچنے کا جو نسخہ چھوڑ کے گئے تھے اس نسخے کو ہم نے اپنایا ہے کہ نہیں اپنایا ہے اس لئے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو برابر کی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اللہ کی کتاب ہے دوسرے میری اطرق اور میرے اہل بیٹ ہیں مَا اِنْ تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَظِلُّوا بَعْدِیْ جب تک ان سے وابستہ رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے ان سے وابستگی ہمیں گمراہی سے بچانے والی ہیں اور جب راہِ ہدایت پہ چلیں گے تو ہم منزلِ لجات تک پہنچنے والے ہیں عزیزو آج کی بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیٹ اور قرآن سے وابستگی انسان کو کیوں گمراہی سے بچائے گی اس لیے بچائے گی کہ اگر ہم اس سے وابستہ ہوئے جو خود راستہ نہیں جانتا ہے جسے خود راستے کے خطروں کا پتہ نہیں ہے جس میں خود راستہ پر راستے کو پہچان کے اس پر چلنے کی طاقت نہیں ہے تو ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے صرف جس کی زمانت اللہ نے لی ہو کہ یہ کبھی بہتنے والے نہیں ہیں کبھی بھٹکنے والے نہیں ہیں کبھی ان سے غلطی ہونے والی نہیں ہے جن کا محافظ خود اللہ ہو تو قرآن کریم کے لیے وہ اعلان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَى وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے اس ذکرِ خدا کو اس کتاب کو اللہ کی کتاب قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے اور ہم ذمہ دار ہیں اس کے کہ اس کی حفاظت ہو اس کی حفاظت کی جائے اور یہ قیامت تک محفوظ رہے اور انہی اہل بیت کی زمانت بھی اللہ نے لی ہے اور لفظوں میں جو آیت میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا اور رعایت ہم پڑھا کرتے ہیں آیت تطہیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُذِبَا عَنْكُمْ رِجْسَ عَلَى الْبَيْتِ وَيُطَحْرَكُمْ تَطْحِرَا یہ آیت ہم نے بہت سنی ہے اور اس پر مجلسیں بھی بہت سنی ہیں مگر میں اس آیت کے اندر جو زمانتِ الٰہیہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ان کی عظمتوں ان کے کمالات اور ان کی طہارت کے بارے میں اس کی طرف ذرا آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے اللہ نے دو اعلان ایک ساتھ کیے پورے قرآن میں وہ آیتیں اور وہ سورے جمع کیے ہیں علماء نے جن کا تعلق اہل بیت علیہ السلام کی ذاتِ گرامی سے ہے اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر کسی نے یہ کہا ہے کہ ایک بٹا تین حصہ قرآن مجید کا محمد و آل محمد سے متعلق ہیں کسی نے کہا ہے دو بٹا تین حصہ دو تہائی حصہ اہل بیت علیہ السلام سے متعلق ہے جس میں جتنی استعداد تھی جو جتنی آیتوں کو ڈھون سکا اور سمجھ سکا کہ یہاں اہل بیت کا تذکرہ ہے کسی نہ کسی انداد میں کسی نہ کسی شکل میں لیکن وہ ساری آیتیں اور وہ سارے سورے جن پر ہم مجلسیں سنتے رہتے ہیں ان میں اہل بیت علیہ السلام کی کسی ایک فضیلت یا چند فضائل ایک کمال یا چند کمالات کا تذکرہ ہے کوئی آیت اس لہجے میں دکھائی نہیں دیتی جو لہجہ اللہ نے آیے تطہیر میں اختیار کیا ہے اگر میں ایک جملے میں کہوں آپ متوجہ بھی ہو جائیں گے آیے تطہیر کا وہی لہجہ ہے جو کلمہ توحید کا لہجہ ہے کلمہ توحید کا لہجہ کیا ہے اللہ ہے صرف اتنا کلمہ توحید میں نہیں آیا ہے پہلا حصہ ہے لا الہا کوئی الہ اور پروردگار نہیں ہے الا اللہ اللہ کے علاوہ یعنی پہلے جھوٹے خداوں کی کا انکار کراتا ہے مالک اس کے بعد اصلی خدا کا اقرار کراتا ہے اس لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بس اللہ ہی الہ اور پروردگار ہے اگر لا الہا پہلے نہ کہا جاتا تو کہا جا سکتا تھا کہ اللہ بھی پروردگار ہے دوسرے بھی پروردگار ہیں لیکن اس لا الہ نے انسان کو مجبور کر دیا کہ وہ یہ کہے کہ اللہ ہی پروردگار ہے اب اللہ بھی نہیں کہہ سکتا بلکل یہی لہجہ اگر آپ گوھر کریں اسی سورہ ہنگ میں تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں تو ایک لہجہ ہے جو اللہ خاص مقامات پر اختیار کرتا ہے آیت تطہیر میں بھی وہی لہجہ اختیار کیا ہے جو کلمہ توحید کا لہجہ ہے کہ مالک نے پہلے اہل بیت سے ہر رجز یعنی ہر برائی ہر خرابی ہر کمی ہر نقص ہر عیب ہر گناہ کی نفی کی ہے کہ ان میں سے کچھ بھی اہل بیت کے غریب نہیں ہے آپ کی قدمت میں ابتداء میں یہ بات کہ چکا ہوں آج ایک دوسرے نقیجے کے لیے یاد دلا رہا ہوں پہلے اللہ نے ساری برائیوں خرابیوں اور گناہوں کی نفی کی ہے اور انکار کیا ہے کہ اہل بیت میں کچھ اس میں سے نہیں ہے اس کے بعد دوسرا جملہ کیا ہے برائیوں اور کمیوں کا انکار ہے اور کمالات کے ان میں ہونے کا اعلان ہے مگر اس اعلان کا لہجہ بھی عجیب و غریب ہے وَيُطَحْهَرَكُمْ تَدْحِرَةُمْ 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 اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے میں اپنے بچوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہم میں سے کوئی انسان کسی کام کا وعدہ اس لہجے میں کرے کوئی کہے گا میں انشاءاللہ آج مدھیلِ بیت میں اشار پڑھوں گا اتنے اس طرح جو اشار مدھیلِ بیت میں پڑھنے کا حق ہے کوئی خطیب تہے کہ میں مجلس پڑھوں گا اس طرح جو مجلس پڑھنے کا حق ہے تو اس لہجے میں اگر کوئی وعدہ کرتا ہے کسی کام کے انجام دینے کا تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے اس لہجے میں کسی کام کے وعدے کا مطلب کیا ہوتا ہے سب میرے بچے اور بچیاں بھی محسوس کر سکیں میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ پرودگار عالم نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین میں زندگی کی اہم ترین نعمتوں میں سے ایمان کے بعد علم کو قرار دیا ہے اور علم کا حاصل کرنا فریضہ اور واجبات میں داخل کر دیا ہے اور اس میں خاص کر کے دین کے علم حاصل کرنے کی ذمہ داری اس نے الگ سے بیان کی ہے فَلَوْلَا لَفَرَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ قَعِفَةٌ لَيْتَفَقْهُ دین تاکہ دین کی تفقہ پیدا کریں یعنی دین کو پوری طرح سے سمجھیں اور پھر جب پلٹ کے آئیں اپنی قوم میں تو ان لوگوں کو عذابِ الٰہی سے درائیں یہ ذمہ داری قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ جو جتنا دین کو سمجھتا ہے اتنی اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بے خبر ہیں ان تک دین کا پیغام پہنچائے اور انہیں عذابِ خدا سے بچائے تو علمِ دین کا حصول دوسرے تمام علوم کے درمیان اللہ کی خصوصی توجہ اسے حاصل ہے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی جن میں تین سو تیرہ پیغمبر ہیں اور پانچ بڑے پیغمبر ہیں اللہ نے ان کو کس کام سے بھیجا تھا کیا وہ لوگوں کو جغرافیہ پڑھانے آئے تھے کیا وہ لوگوں کو کیمسٹری سکھانے آئے تھے کیا وہ لوگوں کو فیزکس بنانے آئے تھے میری گفتگو کا کوئی دانشور ہرگیز یہ مطلب نہ نکالے کہ میں علوم کی دوسری قسمیں جو انسانی زندگی کی ضرورت ہیں ان کی اہمیت کو کچھ کم کر رہا ہوں نہیں جتنی طرح کا علم انسانی زندگی کی ضرورت ہے اتنی طرح کے علم کی فیلڈ میں اتنے لوگوں کا جانا واجب ہے جس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے یعنی واجب کفائی ہے حصول علم اتنے ڈاکٹروں کا اتنے انسانوں کا ڈاکٹر بننا اتنے انسانوں کا انجینئر بننا اتنے انسانوں کا سیاست میں جانا اتنے انسانوں کا میڈیا میں جانا جہاں جہاں انسانی ضرورتیں ہیں انجینئنگ میں جانا سیویل انجینئنگ میں جانا میکینکل انجینئنگ میں جانا جو جتنی فیلڈ ہے جو انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرورت ہے مذہب اس کو واجب کفائی کہتا ہے یعنی اگر اتنے لوگ قیار ہو گئے تو سب کا فریضہ ادا ہو گیا اور اگر اتنے لوگ قیار نہیں ہوئے تو سب گناہگار ہوئے بلکل یہ مثال اسی طرح سے ہے مثال تو مطابق ہے حال نہیں لیکن چونکہ بچے بچے سمجھ سکتے ہیں یہ بتائیے جب کسی مومن کا انتقال ہو جائے مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز واجب ہے کہ نہیں واجب ہے مگر کونس کی واجب ہے زہر اصر مقریب شاہ اور صبح کی طرح ہر ایک پہ واجب نہیں ہے واجب کفائی ہے یعنی کوئی اس فریضے کو انجام نہ دے تو جتنوں کو خبر ہوئے صد بنہگار اور کوئی ایک ہی ذمہ داری کو ادا کر دے تو سب بڑیو ذمہ تو علم انسانی جندگی کی علم کے جتنے شعب انسانی جندگی کی ضرورت ہیں ان کا حصول تو ہی لیکن ان میں خصوصیت سے اللہ نے جس علم کے حصول پر ساری اس کی طرف سے توجہ ہے سارے انبیاء جو بھیجے گئے ہیں وہ دین کا علم پہنچانے کے لئے بھیجے گئے ہیں اس کو حاصل کرنے کے بعد آدمی آگے بڑے گا انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے اگر آپ توجہ دیں تو مچھتے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ سنا ہوگا امام نے فرمایا لَوْلَسْسِيَاتُوا تو ڈیوٹی ہے امام کیا کہہ رہے لَوْلَسْسِيَاتُ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری قوم کے جوانوں کے سروں پر کوڑے لے کے کھڑا ہوا جائے تازیانیں لے کے کھڑا ہوا جائے تاکہ وہ دین کی سمجھ اپنے اندر پیدا کرے لَيْتَفَقْهُوا فِي الدِّن دین کا تفقق پیدا کرے رسم رواد کے غلام نہ بنے ہمارے گھروں میں ہوتا آیا ہے یہ دلیل نہ دے ہمارے کنبے میں ایسا ہوتا ہے یہ دلیل نہ دے دلیل دے اپنے کسی عمل کی تو یہ دلیل دے کہ قرآنِ وجید کی آیت یہ کہہ رہی ہے مجھے ایسا کرنا چاہیے معصومین علیہ السلام کی ہدایت مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے دین میں تفقق پیدا کرے سمجھ پیدا کرے اتنی تمیز پیدا کرے اتنا شعور پیدا کرے کہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ دین ہے اور یہ ہماری علاقائی رسمیں ہیں امام کہے اتنا تو سب میں ہونا چاہیے دین مگر ان میں بھی نہیں کچھ کو خاص کر کے نکلو دھر کو چھوڑو آؤ حوضہ علیہ میں تفقق دین کی سمجھ دین کا علم پوری طرح حاصل کرو عقائد کو دلیلوں کے ساتھ سمجھو احکام الہی کو دلیلوں کے ساتھ سمجھو اخلاقِ محمد وعالے محمد کو اپناو اور عملی نسلوں تک اپنے عمل کے ذریعے پہنچاؤ یہ ساری ذمیاں ذمہ داریاں اللہ نے رکھی ہیں لا علکم یا ضرور تاکہ جب اپنی قوم میں جا کے سمجھائیں تو وہ اس سے سمجھ کے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں آیتِ قرآنی آپ نے پڑھی روایات پڑھی آپ کو بھی خیال پیدا ہو گیا کہ اچھا لو میں بھی ایک قربانی دے دوں اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو مجھے عالی و دین بنانا ہے ماشاءاللہ سب ذہین ہیں یہ بچہ بھی چاہیں تو میں اسے ڈاکٹر بنا سکتا ہوں لیکن نہیں مجھے اسے ذہین ہے اس لی عالے میں دین بنانا ہے مولانا قلب سادق صاحب نے ایک مرتبہ نمازِ شمعہ میں لکھنوں میں بڑی لطیف بات کہی تھی میری عمر ستاونٹھاونٹھاون سال ہے انیس ستاونٹھاون کی پیدائش ہوں ابھی ساٹھا نہیں ہوا ساٹھ کے ہونے کے دو جملے دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ستھیانے والا ساٹھ کا ہوتا ہے اور ایک کہلاتا ساٹھا پاتھا ساٹھ کے ہوئے تو مضبوط ہو گئے میں انشاءاللہ ستھیانے ہوں جا نہیں پاتھا ہو سکتا ہوں کافی زمانے پہلے بھی بات ہے سچائنوں کی میرے بچپن میں مدرسے خالی پڑے تھے دروانے کھلے تھے جس کا جب ہی چاہے مدرسے میں بچے کو لے کے آ جائے اس لیے کہ پوری قوم کو یہ خیال تھا کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کیا جیسے رزاق ختم ہو گیا ہے یہ علم رزاق رازق بن لے گا کہ آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ روزی صرف علم والوں کو مل لئے ہو زیادہ تر کم سے کم ہمارے ملکوں میں زیادہ تر ست سے زیادہ بولت من جاہل ہیں اس کا مطلب روزی علم سے جڑی ہوئی نہیں ہے علم سے روزی کو جو کہ ہم نے بہت کچھ تباہیاں پھیلائی ہیں خیال تو خیال جب گھر میں کوئی ہوتا تھا یا اب نہیں انقلاب اسلامی کے بعد کچھ لوگ مانمی لحاظ سے متوجہ ہو گئے کہ ہمارے بچے قول مدین منت یا کچھ مادی لحاظ سے کہ کم جاتے ہیں تو وہاں سے نیا کمبل لے کے آتے ہیں اور ملامین کا سیٹ لے کے آتے ہیں یہاں کی قطعہ آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں کم سے کم میں اچھا سے کمبل کم سے لے آئے اس سے اللہ وہاں کی حیثیت یہاں سے چیزیں مولوی بنا دو یا کچھ نہیں تو کم سے کم یا دس سال مدرسے میں رہے گا جو کھانا پانی وہاں سے اسے ملے گا میرا خرچہ بچے گا تو ایک میار جو ان سب پہ بھاری تھا وہ یہ تھا کہ ان بچوں میں سب سے کون ذہن یہ ہے صفیحہ در یہ نہیں چلنے والے اسکور کی لائم میں چلے ان کو مدرسے میں ڈان دو تو ہمارے دور میں جب ہم نے مدرسے میں تعلیم شروع کی انیس سو اور شٹ میں جن کی ہاتھوں تھوڑی کم جن کا پہنڈے میں دن نہیں لگتا جو بہت شریف ان کو علاقے مدرسوں میں ڈان دیا جاتا تھا مولانا کل میں صادق صاحب اللہ نماز جمعہ میں فرمایا تھا کہ احسان مانو ان مدرسوں کا کمال دیکھو ان مدرسوں کا تم سب سے بڑا ہوا مال سلا ہوا مال اللہ کے انکارخانوں کے حوالے کرتے ہو اور انہی میں سے یہ ہیرے جوارات تراز کے تمہیں واپس کرتے ہیں ایک آس سلوات بھیج دیئے کیا ہے تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا نہیں دین کی ضرورت ہے ہم لوگ اپنے ملک سے یہاں آ کے بسے ہیں یہاں باہر سے مہمان بلا کے اجنبی زبان میں پیغام نہیں پہنچتا انگریزی بھی بولتے ہیں تو اکھڑی اکھڑی ہمارے بچوں کو لگتی ہے لہذا ہمارے اپنے بچے کو علم دین حاصل کرنا چاہیے تاکہ پیغام خدا یہاں کی زبان میں یہاں کے لہجے میں یہاں کے سلیتے کے ساتھ پہنچا سکے اور ذمہ داری کو ادا کرنے کے لئے آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا آپ نے ہنگلی پکڑی بچے کی پہنچ گئے مدرس سے ہمارے بچے کا ایڈمیشن لے لیجئے بچہ ایسٹ ہوا اچھا دہیم بچہ تھا ایڈمیشن ہو گیا مگر بات کہ دل میں جذبہ کچھ زیادہ ہے آپ نے جو پریسپل ہے مولانا صاحب اسے کہا مولانا صاحب میرے بچے کو دیکھی توجہ سے پڑھائیے گا کہا ہاں انشاءاللہ توجہ سے پڑھائیں گے نہیں بھرپور توجہ سے پڑھائیے گا بھائیہ آپ مطمئن رہے پھلکل بھرپور توجہ سے پڑھائیں گے کہا مولانا آپ اس کو اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائیے گا میاں جتنے بچے اس قوم کے میرے مدرسے میں اُسے میرے اپنے بیٹے میرے اپنے بچے ہیں یہ سب میرے بچے ہیں آپ کا بچہ بھی میرا بچہ ہے اپنا بچہ سمجھ کے پڑھاؤں گا اب آپ کا اسرار ہے اور ادھر سے اقرار ہے توجہ سے پڑھائیے گا بھرپور توجہ سے پڑھائیے گا اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائیے گا مولانا اقرار کیے جارہے ہیں ہاں اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائیں گے دیکھئے مولانا آپ اپنے بیٹے کو پڑھائیے چاہے نہ پڑھائیے مگر میرے بیٹے کو ضرور پڑھائیے یہ غازارہ نصیت افسوس ہے کہ ہمارے علماء کے درمیان جگہ بنا چکی ہے اب کم ہے ایسا کہ جب آلی و دین کے گھر میں پھر اگلی نسل بھی علم دین کی طرح بھیجی جائے کم ہوتا چلا جا رہا ہے خیر اپنے بچہ سمجھ پڑھائیے گا اپنے بچے کو پڑھائیے یا نہ پڑھائیے میرے بچے کو ضرور پڑھائیے گا جب آپ زور پر زور لگایا جا رہے ہیں اور وہ وعدہ پر وعدہ کیا جا رہے ہیں تو آخر میں مولانا نے تھک کہ کہا بھائیہ آپ مطمئن رہیے میں آپ کے بچے کو اس طرح سے پڑھا دوں گا جو پڑھا دینے کا حق ہے اب آپ مطمئن ہو کے گھر آ گئے گھر آئے مگر خیالوں کی دنیا میں آج تک جتنی کتابوں میں جتنے علماء کے نام پڑھے تھے جتنی مجلسوں میں جتنے علماء کے نام پڑھے تھے مولانا نے کہا اس طرح پر آئے جو پڑھا دینے کا حق ہے میرا بیٹا سید مرتضی بن جائے گا میرا بیٹا سید رضی بن جائے گا میرا بیٹا سیخِ توسی بنے گا میرا بیٹا علمہ ہلی بنے گا ایک بچہ ہے جتنے علم اور فقہ کے نام آپ کو یار سے میرا بیٹا خوئی بنے گا خوئینی بنے گا متحری بنے گا رہشتی بنے گا جتنے نام یاد ہیں سب سو جائے میرا بیٹا یہ بھی بنے گا میرا بیٹا یہ بھی بنے گا میرا بیٹا یہ بھی بنے گا اس لیے کہ مولانا نے وعدہ کیا ہے مولانا بڑے پکے ہیں اپنے وعدے کے انہوں وعدہ کیا ہے اس طرح پڑھائیں گے جو پڑھا دینے کا حق ہے پانچ سال سات سال مدرسے میں آپ کا بچہ رہا نوجوان حالے میں دین بد کے تیار ہوا تفسیر بھی اس نے پڑھی ہے حدیث بھی اس نے پڑھی ہے علم رجال بھی اس نے پڑھا ہے علم فرم بھی اس نے پڑھا ہے علم سلول فرم بھی اس نے پڑھا ہے عریق بھی اس نے پڑھی ہے عطائق بھی اس نے پڑھے ہیں فلسفہ بھی اس نے پڑھا ہے منطق بھی اس نے پڑھا ہے سولہ سترہ اکتھارہ مضامین ہیں جو علم دین جس کو کہتے ہیں مدرسوں کے سلیبس میں داخل ہوتے ہیں لینگویج ہے فارسی ہے عربی ہے عربی کی گرامر ہے عربی کا علم و معمانی و بیان ہے عربی کا لیٹریچر ہے یہ ساری چیزیں سات آٹھ سال کا جو سلیبس ہمارے مدرسوں میں ہے ان میں یہ ست چیزیں پڑھائی جاتی ہیں آٹھ سال گزر گئے بچہ فارغت تحصیل ہو گیا آپ نے سوچا میرا بچہ بیٹا خمینی بن کے آئے گا خوی بن کے آئے گا متحری بن کے آئے گا مرتضی بن کے آئے گا بچہ جوان عالم اجین تیار ہوا ہے عربی بھی پڑھ لیتا ہے فارسی بھی پڑھ لیتا ہے اس کی نظر تمام علوم پہ ہے اہلِ علم بھی ہے چھوٹے چھوٹے مقالے بھی لکھ رہا ہے مدیسے بھی اچھی پڑھ رہا ہے لیکن نہ مرتضی بنا ہے نہ رضی بنا ہے نہ علمہ ہلی بنا ہے نہ محق کے دوسری بنا ہے آپ بگڑے اسی لیے تم علمیوں کے بات پر قوم اعتبار نہیں کرتے ایسے ہی وعدے کرتے ہیں یہ لوگ دیکھیں کتی جلدی پلٹا مارا ابھی جو چھوٹے گئے کہ مولانا نے وعدہ کیا ہے اب وہ نہیں ان کو لگ رہا ہے کہ مولانا نے وعدہ صحیح توڑا پورا نہیں بگڑے ہوئے آئے کہا مولانا یہی وعدہ کیا تھا آپ نے کیا بنایا آپ نے میرے بچے کو کہا بھئی آقا بیٹا ماشاءاللہ علمہ دین ہے اب اس کی زندگی پڑی ہے علم کی سیڑھیاں چاہینا شروع کرنی ہیں اس کے بعد مطالعہ کرتا رہے گا علم کو پڑھاتا رہے گا بزرگ علماء سے رابطے میں رہے گا مسائل پیدا ہوں گے اس سے حل کراتا رہے گا کیوں کہہ رہے گا کہا آپ نے تو وعدہ کیا تھا اس طرح پڑھا دینے جو پڑھا دینے کا حق ہے یہی حق ادا کیا آپ نے نہ یہ متوسی بنا نہ ہلی بنا نہ خوبی بنا نہ خمینی بنا مولانا سمجھ گئے آپ کہ معاملہ کیا ہے کہا بھئیہ میں نے بے شک آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے بچے وہ طرح پڑھاؤں گا جو پڑھا دینے کا حق ہے مگر یہ بتاؤ میرے بھائی جب میرے پاس وہ سید مرتضی جتنا علم نہیں ہے تو وہ علم میں اس کو کیسے دے دوں جب میرے پاس اسی جیسا علم نہیں ہے تو وہاں اس کو کہاں سے دے دوں جب میرے پاس تو مقدسِ اردبیلی کا کردار اور اخلاق نہیں ہے تو میں اس کو وہ اخلاق اور کردار کہاں سے دے دوں آپ بھی مقمن ہو گئے مولانا بات تو ٹھیک کر رہے ہیں میں نے بھی بات ٹھیک کہی ہے مگر آپ نے توجہ نہیں دی اور میں نے بات پوری کہہ دی ہے یہ مثال میں نے اس لیے دیتا کہ آپ میں متوجہ ہوں کہ جب کوئی کسی کام کا وعدہ ان لفظوں میں کرے کہ میں اس حق کو اس کام کو اس طرح عدا کروں گا جو اس کے انجام دینے کا حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طاقت و قوت و قدرت کے دائرے میں رہ کے وعدہ کرتا ہے اس سے باہر جا کے وعدہ نہیں کرتا توجہ دے تو براج کرو آئے تطہیر میں طہارتِ اہل بیت کی ذمہ داری اللہ نے کسی محدود قدرت والے انسان کے حوالے نہیں کی ہے اس نے طہارتِ اہل بیت کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے نہ اس کی قدرت کی حدے ہمیں معلوم ہے نہ اہل بیت کی طہارت کی عظمتوں کو انہیں احساس کر سکتے ہیں کیسے تھا تو پاکیزہ ہیں ان سے وابستہ ہونے کے لئے اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے قرآن سے قرآن بھی کیسا ہے سورہ واقعہ کی آیت ہے لا امر سہو اللہ متحرون متحرون نہیں ہے لفظ جو یہاں صاحبہ نے علم جو مجلی سے سنتے سنتے ہیں ماشاءاللہ سے نیم اللہ تو نہیں کہوں گا میں تھوڑے سے عالم ہو جاتے ہیں اس کے نیم اللہ خطرناک چیز ہیں واقعہ بہت خطرناک چیز ہیں نیم حکیم سے بھی زیادہ خطرناک ہیں نیم حکیم کے ہتے چڑھے گئے تو خالی یہ جسم جائے گا تب آہی میں اور نیم اللہ کے ہتے چڑھ گئے تو دنیا آخرت دونوں کھا جائے گئے اس کی بھوک بھی نہیں مٹے گی آکت بھی ہو جائیں گے لہذا نیم اللہوں سے بچ کے رہیے چار کتابیں پڑھ کے کیسٹ سن کے تل کلامی میری برداشت کیے چار کتابیں پڑھ کے کیسٹ سن کے ممبر پہ آ کے تقریر کرنے والے نیم اللہوں سے ہوشیار رہیے اس لیے کہ یہ آپ کے پاس وہ مال لاتے ہیں جو مال کسی جگہ سے فلٹر نہیں ہوا ہے کسی موتور کے ہاتھوں سے فلٹر ہو کے آپ کے پاس نہیں آیا میرے عزید ہو توجہو ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد والے وقت کی سوئی دیکھتا ہوں تو پھر لگتا ہے کہ بات کچھ سمیت دی جانا چاہیے اللہ نے ان سے وابستہ رہنے کے لئے ہم سے کہا ان کا مزاج کیا ہے کوئی بات اس میں ایسی نہیں جو آپ نے جانتے ہو میں نے جانتا ہوں لیکن ایک بات آپ بھی مانے میں بھی مانوں کہ اللہ نے ہم بھلکڑ لوگوں کے لئے ایک اصول بنایا ہے کہ یہ بھولیں کہ ضرور انہیں یاد دلاتے رہو آپ مجھے یاد دلاتے رہے ہیں میں آپ کو یاد دلاتا رہو یہ ایک ملاری مذہر نے ہمارے اوپر رکھی ہے ان کا ملاج کیا ہے دو واقعی سیرت کے میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا کہ ان سے وابستہ ہونا ہے ان سے تمسک کرنا ہے ان کو پکڑ کے چلنا ہے وابستگی کی قیفیت کو اگر دیکھنا ہے تو اس وقت دیکھیں جب کوئی نابینا کسی بچے کے سہارے سرک پار کرتا ہے اس قیفیت کو وابستگی کہہ سکتے ہیں وہ رکے گا یہ رک جائیں گے انہیں نہیں پتا کیا ہو رہا آکھیں من ہے روشنی گائب آنکھوں کی وہ رکے گئے رک جائیں گے وہ چلے گئے یہ چل پڑے گے یہ نہیں ہوگا کہ وہ چل پڑا اور یہ کھڑے ہیں وہ کھڑا ہے کہ چل پڑے ہیں اگر یہ کرے گا تو کوری نے نہیں مانے گا کہ یہ اس کے ساتھ چلنے ہیں وابستہ ہیں وابستہ ہونے کے مطلب جہاں وہ قدم بڑھائیں وہاں تمہیں قدم بڑھانا ہے اور جہاں وہاں رکے وہاں تمہیں رک جانا ہے وہ واجبات و مستحبات میں قدم بڑھاتے ہیں تمہیں وہاں قدم بڑھانا ہوگا وہ حرام اور بکوری میں رک جاتے ہیں تمہیں وہاں اپنے آپ کچھ سے رکنا ہوگا اس کے لیے نفس سے بھی لڑنا پڑے گا اس کے لیے گھر کے رس و رواس سے بھی لڑنا پڑے گا اس کے لیے ماہول سے بھی لڑنا پڑے گا اہلِ بیت سے وابستگی ہے تو ان سب سے لڑنا ہی پڑے گا اور پیغمبرِ خدا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمعہ فانوں میں پڑا رہے کوئی حرد نہیں ہے پیغمبر نے فرمایا تم دنیا اور دین کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہو گے تمہاری دنیا بھی چلتی رہے گی تمہارا دین بھی چلتا رہے گا تمہاری دنیا بھی چلتی رہے گی تمہاری آخرت بھی چلتی رہے گی لیکن کبھی کبھی ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے بہت ٹکراتے ہیں آپ کے ہماری زندگی میں تو پیغمبر کریں کبھی کبھی ٹکرائیں گے کہا جب یہ ٹکرائیں تو پھر دنیا اس بات کی حبدار ہے کہ اسے چھوڑا جائے اس کا نقصان اٹھایا جائے مگر آخرت کا نقصان نہ اٹھایا ان کی پسند کیا ہے ان کی نا پسند کیا ان کا مزاج کیا کیسے کو قریب لاتے ہیں کیسے کو دور کرتے ہیں چھٹے امام ہی سے دوروں واقعات منصوب ہیں اور تمام امام کی دنگی میں ایسی سیرت کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں چھٹے امام کے ایک صحابی ہیں جناب عبداللہ ابن عبی یعفور ان کا انتقال ہو گیا ان کے پرسے کے سلسلے میں ان کے انتقال کی خبر کے سلسلے میں یا کسی سلسلے میں آپ نے جناب زرارہ یا جناب محمد ابن مسلم اپنے مہتمت ترین اصحاب میں تو اس وقت اس ایسے تھے آجے بہض یہ بھی ہوتی ہے کہ اجتحاد اور فکر سے شروع ہوا ہے اثر غیبت ایمہ کے زمانے میں تھا کہ نہیں اگر آپ واقعات پت زرارہ سے توجہ دیں تو خود پر خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ایمہ کے دور میں بھی فرق تفقہ ورنہ امام کہتے ہیں کہ وہ چھٹے امام نے کہا کہ جوان کے سروں پر کوڑے ہو تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کریں تو بتائیے اب امام تفقہ کی بات کر رہے ہیں تو دور امام میں اس کا احتمام ہوگا کہ نہیں امام میں تو خود پر سے کھولے تھے مگر امامی کا جملہ جناب محمد ابن مسلم کے لیے ہے کہ محمد ابن مسلم کوفے میں جاؤ جا کے مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو مسائل دین بتاؤ خطوہ دو یہ بحثے کرتے تھے آپس میں بحثوں کے بعد نتیجہ صحیح نکالا ہم نے کے نہیں امام حاضر کے خدمت میں جو ظاہر تھے امام ان کی خدمت نہ آجایا کرتے تھے یعنی اجتحاد اور تفقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو اسر غیبت میں شروع ہوئی ہو امام نے جس قوم کی تربیت دی ہے اس میں یہ ساری چیزیں اس قوم کو سکھائی ہیں ان میں اجتحاد بھی سکھایا ہے ان میں تفقہ بھی سکھایا ہے ان میں تقدر بھی سکھایا ہے ان میں ازاداری بھی سکھائی ہے حیات امام دور امام میں یہ ساری چیزیں وجود میں آ چکی تھی تو عبداللہ ابن عبی یافور کا انتقال ہوا امام نے جناب محمد ابن مسلم یا ذرارہ کو خط لکھا ہے اس میں جناب عبداللہ ابن عبی یافور کیلئے جملہ لکھا ہے جملہ یہ لکھا ہے ما کانا اطوع للہ ولرسولہ اس وقت زمین پر عبداللہ ابن عبی یافور سے برا اللہ رسول اور اہل بیت کی اطاعت کرنے والا کوئی نہیں تھا عبداللہ ابن عبی یافور کا نام کچھ بہت نہیں آتا ہے کہ کوئی وہ علمی حیثیت میں ان کا مسلم اور جناب زرارہ جیسے لوگوں میں ان کا نام آتا ہو اس فیرست نام نہیں آتا علمی حیثیت سے نام نہیں آتا ان کا راوی ہیں وہ صحابی ہیں مگر ان کی علمی حیثیت کا تو ایسا نام نہیں آتا نہ ان کے تقدس اور زہر کے بارے میں کوئی تفصیل ملتی ہے پھر امام نے کیوں سند دے رہے تھے کہ ان سے بڑا اطاعت گزار نہیں تھا زمین پہ کوئی امام کی پسند کو پہچانی ہے عبداللہ ابن عبی یافور کوئی سند کیوں نہیں امام میں ان کی صیرت میں ان کی تاریخ میں ان کی بائیگرافی میں روایت میں رجال میں یہ پہنے کو ملتا ہے کہ ایک دن امام کی خدمت میں عبداللہ ابن عبی یافور بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے کوئی پھل رکھے تھے اس میں ایک انار بھی رکھاتا ہم آپ جب پھل کھاتے ہیں تو کاتتے ہیں سیب کاتا ہم نے ناسپاتی کاتی تو یہ بتائیے کہ اگر ہم چھوڑی سے سیب کو کاتتے ہیں تو سیب دو ٹکڑے کرنا جائے دو ٹکڑے ہو جائے گا ادھر آدھا ٹکڑا ادھر آگیا ادھر آگیا لیکن اگر انار کو چھوڑی سے کاتے ہیں چھوڑی رکھ کے سیدھی دو ٹکڑے میں برابر برابر تقسیم کریں تو کیا صورتحال بنے گی دونوں طرف کچھ کٹے ہوئے دانے چلے جائیں گے کچھ دانے کٹے گے چھوڑی سے اب جا کے تجربہ کر لیجئے گا جب چھوڑی سیدھی چلا گئے گا تو چھوڑی کے نیچے کچھ دانے بھی آئیں گے اور جو دانے آئیں گے وہ آدھے آدھے کٹیں گے آدھا کٹا ہوا دانا اس آدھے حصے میں اور آدھا آدھانا اس آدھے حصے میں جناب عبداللہ ابنے ابی یافور کے سامنے پھل رکھے ہوئے تھے انار تھا اس کو ہاتھ میں لے کے انہوں نے امام سے کہا کہ مولا اگر اس انار کو چھوڑی سے دو ٹکڑوں میں کٹا جائے جس میں دانے آدھے ادھر آدھے ادھر ہو جاتے ہیں ورنہ مثال سیف کی بھی دے سکتے تھے تو عبداللہ انہیں ابھی یافور کہتے ہیں مولا یہ جو میرے ہاتھ میں ہنار ہے اگر اس کو چھوڑی سے کٹا جائے اس کے دو حصے ہو جائیں اور آپ مجھ سے یہ فرمائیں کہ اس میں یہ والا آدھا حصہ حلال ہے اور یہ والا آدھا حصہ حرام ہے تو میں آپ سے اس کی وجہ پوچھے بغیر اسے مان لگا یہ وہ مزاج اطاعت ہے کہ جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ حکم مولا ہے جب یہ یقین ہو گیا کہ اہل بیت کا ارشاد ہے جب یہ پتا چل گیا کہ اللہ کا فرمان ہے تو پھر اب اس کے بعد وہاں کیوں کی جائز باقی نہیں رہ جاتی جو حکم ہے اس پر تم عمل کرو اس لئے کہ حکم دینے والا تم سے زیادہ تمہارے بارے میں جانتا اور تم سے زیادہ تمہارے بارے میں حرمان ہے تو ائمہ کو مزاج کون سا پسند ہے اطاعت کا وہ مزاج جہاں جب یہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ مولا کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ اہل بیت کا حکم ہے تو پھر بحث ختم کر کے فوراں اطاعت کے راستے پہ آدمی آ جائے ہمارے یہاں ہو گیا رہا ہے ہم اصول دین میں کوتاہی کرتے ہیں دلیلوں سے توہید کو نہیں سمجھتے دلیلوں سے ولایق کو نہیں سمجھتے دلیلوں سے امامر کو نہیں سمجھتے وہاں اصلاً دماغ کو مطمئن نہیں کرتے سنے سنا بھی بھروسہ کر لیتے ہیں اور جب ان کو نہیں بہت چانتے تو پھر نتیجے ان کے احکام کے بارے میں بحث کرتے ہیں جہاں ہمیں تحقیق کرنا چاہیے وہاں تقلید کرتے ہیں اور جہاں تقلید کرنا چاہیے وہاں مجتہات کرنے لگتے ہیں سبحان اللہ سے کچھ فائدہ زیادہ ہمارا آپ کا نہیں ہونے والا تو کس کو وہ پسند کرتے ہیں کس مزاج کو اطاعت کا مزاج اور کیسی اطاعت کا مزاج یقین ہو جائے کہ ہمارے مولا ہے تو پھر کوئی سوال نہیں حارون مکی سے مولا نے کیا تھا جلتے ہوئے تنور میں کھوٹ جاؤ کھوٹ گئے تھے کہ نہیں بغیر بحث کیے ہوئے جب یہ یقین ہو جائے کہ حکم مولا ہے تو پس اس کے بعد اب کوئی گمجائش تردد کی نہیں ہے جاہے تمہیں ظاہری طور پر یہی لگ رہا ہو کہ اس میں تو ہمارا نقصان آرہ اس میں تو ہماری جان جا رہی وہی ابھی مسلم خوراستانی وہی بیٹھنے تھے کہا مولا مجھ سے کیا حوالتی ہوگئی جو مجھے آگ میں ٹھکے دے رہے ہیں اور وہی مسلم خوراستانی کے بعد جب حارون مکی آئے ہیں تو بالکل انہوں نے پوچھا مولا کون سی خدا ہو گئی آ بس مولا کے حق پہ اعتماد کرتے ہوئے تو اطاعت ایسی چاہیے ایسے لوگ مولا کو پسند ہیں اور کیسے لوگ نہ پسند ہیں وہ بھی سن لی ہے وہ بھی چھٹے امام حضرت جعفر سادق علیہ السلام نہیں کسی رکھ پہ نمولا امام کے ساتھ ایک صحابی آپ کا ہمیشہ دکھائی دیتا تھا داستان راستان کے نام سے شہید متحری کی ایک نوجوانوں اور بچوں کے لیے لکھی ہوئی کتاب ہے سچی کہانیاں کئی ترجمہ اس کے ہوئے ہیں میرے خال میں انگلیس مبی ہو چکا ہے آج تو ہر کتاب 99 سنٹ کی ہے اب اس میں خالی نہ سوچئے گا کہ یہ تو پہلے بھی دو ڈالر جان کے ملتی تھی تو اس کو نہ خریدیں آج ذرا 20 ڈالر والی خرید لے 99 سنٹ کی وہ اتتے بے کوف نہیں ہیں کہ وہ 20 ڈالر والی آپ کو 99 سنٹ میں دے دیں گے یا تو وہ کسی مومن کو تیار کر چکے ہیں کہ ہماری قوم کتاب خریدنے میں بڑی کنجوس ہے ایک سینڈوچ کے پیسے بھی کتاب کے لیے نہیں دینا چاہتی ہے اس لیے کافی کے پیسے دے کے کتاب دے دو اور کسی مومن نے شاید مالا کر لیا ہوگا کہ جتنے کی کتاب بکے گی جتنے کم پڑیں گے خریدی جمعے جتنے بھی خریدی ہے اتنے میں دے دوں گا میں یہ سب جانتا ہوں نیکو کاروں کو اچسنٹ میں بھی ایدائی کی دارہ کی خدمت کر رہا ہوں 240 لاکھ روپیہ انڈین میرا خال میں 240 زر ایک پاؤنڈ 100 روپیہ کا انڈین بجٹ ہے ہم کو بھی سب کرنا پڑتا تو ہمیں اپسر ایسے مومنی ملتے ہیں جو کہتے ہیں مولانا آپ قوم سے اپیل کیجئے جتنا قوم مل کے لیے گی اتنا میں میچ کر دو گا اور کبھی اپنا نام سامنے نہیں لاتے ایسے نیکو کار ہوتے ہیں جو نیکیاں سماج میں معاشرے میں بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ گھاٹے کا سودا نہیں یہ بڑے اچھے تاجے رہے ہیں مالک سے تجارت کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہاں جو ہم دے رہے ہیں یہ دس گناہ پچاس گناہ ستر گناہ ستر ہزار گناہ کتنا ہوگے ملنے والا ہے پتا نہیں اور یہاں جو لے رہے ہیں یہ فنہ ہو جانے والا ہے اور وہاں جو ملے گا وہ باقی رہ جانے والا ہے یہ کار سلوات باقی رہ جانے والا کام ہے یا تھا یہ اتحاد شعاری بھی نہیں ہے کہ جب تک مولانا صاحب نہیں کہیں گے ہم سلوات نہیں بجھیں گے تھوڑی بہت سرکشی بھی کیجئے ایک پرزور صلوات بجھے امام کو داستان راستان میں اور شہید متحری نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ صحابی امام کا ہمیشہ امام کے ساتھ رہتا تھا ایک دن امام کے ساتھ چلنا تھا بازار میں مسجد میں جہاں امام جائے وہاں ساتھ 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 چلنا تھا اس کا غلام اس مومن کا غلام جو حبشہ کے رہنے والا تھا سیاہ پوست وہ بھی ساتھ تھا اس نے اس غلام کو پکارا اس نے سنا نہیں یا سن کے انسنا کر دیا نہیں معلوم امام کی صیرت پر یہ نہ ہونے بھی ملتے ہیں چھڑے امامی کا باقیہ آئے کہ اپنے غلام کو پکارا وہ نہیں بولا دو تین بار پکارا جب نہیں بولا تو امام خود اس کے پاس روٹ گئے اور کہا کہ میں نے تجھے پکارا تھا تو کیوں نہیں بولا میری بات پر کہا میں آپ سے مطمئن تھا مجھے کوئی ڈر نہیں تھا کہ اگر آپ کی بہت بات پر جواب نہ دوں تو آپ مجھے کوئی صدا دے گیا آپ سے ظلم کا ادر نہیں تھا اس لئے میں نہیں بولا امام نے اسی بات کے اسے آزاد کر دیا تھا تو اس نے ہم سب منجل کے پرجو سلاوات بھیجے اپنے آپ کو گناہوں سے آزادی دلانے کے لئے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد آجان ماضی میں جو ہو گئے ان سے بھی مجات ملے اور مستقبل ان گناہوں کی طرف پلٹ کے نہ اس کے لئے اور ایک اور پرجو سلاوات بھیجے محمد آجان اس نے اپنے بولان کو پکارا اس نے سنا یا انسنی کر دی نہیں پتا اس کو غصہ آ گیا اس نے عربی میں اس کا نام لینے کے مجھائے ایک جملہ کہا یبن الفائلہ جس کا درجمہ ہوتا ہے بدکار عورت کے بیٹے بس امام نے جیسے ہی جملہ سنا کہ اپنے بولان کو ان لفظوں سے آت کر رہا امام اس کی طرف مڑے کہا ہی تو کیا کہہ رہا ہی ہے یہ کیا کہا تم نے اس نے کہا مولا یہ ہمارے دین و مذہب کا نہیں ہے یہ ہمارے دین و مذہب کا نہیں ہے یہ مسلمان نہیں ہے جعفری اسناشری شیعہ نہیں ہے یہ مسلمان بھی نہیں ہے میں نے اس کو ابن الفائلہ اس لیے کہا ہے بدکار عورت کا بیٹا تو امام نے کہا تم نے کیسے کہہ دیا ہر دین و مذہب و ملک میں جو ان کا نظام ہے اس کے تحت جو یہ ززدواج کا رشتہ قائم ہوگا وہ بے پولان حلال زاندہ کہلہ ہے وہ حرامکاری نہیں تو انہیں یہ کہہ کیسے دیا ہم یہاں تو میں نے واقعا نہیں سنا ہے لیکن اکثر ہم میں سے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پر گالی بکنے کی قصد و ارادہ بھی نہیں ہوتا مگر ایک آن لقب کے بغیر کسی کا نام آتا ہی نہیں تیز ہوا چل گئی تو ایک لقب اس کو نماز دیا ٹھندک پڑ گئی ایک لقب اس کو دے دیا گالیاں دے کے لوگوں کے بات کرنے کی عادت ہوتی ہے مولا کا مزاج پہشانہ وزید ہو اپنے زبان پر تاہو کرنا ہماری ذمہ لگی ہے امام نے کہا تو انہیں کیسے کہہ دیا اس نے کہا کہ یہ ہمارا نہیں ہماری قوم سے نہیں کہا جس قوم سے ہے اس قوم کے طریقے سے اس کا نکاح ہوا ہے چاہے آپ کا پھیرہ لگایا گیا ہو چاہے کچھ اور کیا گیا ہو یہ حلال زادہ ہے تمہیں کہنے کا حق نہیں ہے ہج جاؤ میرے پاس سے جو ہمیشہ ساتھ دکھائی دیتا تھا پھر وہ ایمان کے بعد دوبارہ نہیں دکھائی دیا تو میں نے دو نمونیں آپ کے سامنے رکھے ہیں تمسک ان سے کرنا ہے ان سے وابستہ ہونا ہے نجات کے لیے مشکلات دنیا و آخرت سے نکلنے کے لیے تو اس تمسک کی ایک سرط ہے مزاج شناسی ان کی اور اس مزاج شناسی کے جو ہم پیدا کرنا شروع کریں گے تو اس مزاج شناسی میں ہم دیکھیں گے کہ انہیں وہ اچھے لگتے ہیں جو اطاعات کرتے ہیں اور وہ انہیں ناپسند ہوتے ہیں جو چھوٹی سے بھی کوئی غلطی کرے ہیں کوئی چھوٹا سے بھی گناہ کرے کہ امام اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں یہ تمسک جب ہمارے اندر آئے گا میں نے بار بار کہی حبابہ دوہراتا رہوں گا تو ہمارے اندر جذبہ عمل پیدا ہوگا امام کو ساری رات ان کے گھر سے تقبیریں اٹھتے دیکھ کے ہم بھی واجب نمازوں کے لیے مسلے پہ پھڑے ہو جائیں گے گرمیوں میں شدید لبے روزے رکھ کے افطار باگ کے پانی سے افطار کر کے روزہ رکھتے دیکھیں گے تو ہم بھی کر لیں گے ہمیں بہرحال یہ اہل بیس سوابستگی مجبور کریں گے کہ ہم صاحبے باعمل بنیں کل میں نے آپ کی جدمت میں یہی میں بات کو ختم کیا تھا کہ مولا نے فرمایا ہے کہ جب ایمان آتا ہے تو اپنے ساتھ عمل کو بلاتا ہے ایمان اور عمل توحید کے اقرار کیا ہے تو نماز آ کے رہے گی نموت کو مانا ہے تو زکاة اور خمص کا خیال تو مارے دماغ میں پیدا ہو کے رہے گا ورنہ تم خالی زبان سے دعوے دار ہو کیا رکاوٹیں ہیں کل اس ورد گفتگو کروں ہیں انشاءاللہ قوت برداس آپ کی دیکھتے ہوئے لیکن آج ایک چھوٹی سے بات آپ سے کہنا جب باعمل بننے کی بات آتی ہے احکام دین پر عمل بننے کی بات آتی ہے حلال حرام کی بات آتی ہے تو ہم مختلف طرح کے ادھر پیس کرتے ہیں اور مختلف بہانے کرتے ہیں اور مختلف انداز کی بحثیں کرتے ہیں اس میں سے ایک بحث ہمارے جیسوں کے سامنے آتی ہے جو ہم بے مروتی سے باعمل بننے کے لئے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے واجبات کو ہمیں عدا کرنا چاہیے حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے چاہے حرام سے بچنے میں تکلیف ہو چاہے واجب کا انجام دینے میں زہمت ہو مگر ہمیں یہ کرنا چاہیے تو کبھی کبھی یہ آواز سننے کو ملتی ہے کہ مولانا قرآن مجید میں تو آیا ہے لا اقراحہ فی الدین با آخری بات دین میں کوئی زوردہ برستی نہیں ہے پھر یہ مولویوں نے کوئی زوردہ برستی کرتے ہیں تم دھاڑی رکھو تم حجاب کرو تم خمس نکالو تم نماز کی پابندی کرو یہ کہہ کی زوردہ برستی کی جاری ہے کیوں زوردہ برستی کی جاری ہے میرے عزیزوں لا اقراحہ فی الدین کو سمجھئے تو اس کا پیدام کیا ہے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کچھ جوان ہوں گے جو یہاں پیدا ہوئے کچھ بچے ہیں جو یہاں پیدا ہوئے باقی اکثریت ہماری کیا ہے ہم اپنے دوسرے ملکوں سے ہجرت کر کے یہاں آئیں مائیگریٹ کر کے یہاں آئیں کس لیہ آئیں زیادہ تر روزی کے لیے کچھ حصول علم کے لیے اور وہ بھی حصول علم بیش نظر حدف کے طور پر نہیں تھا وہ حصول علم بھی ذریعہ تھا کہ علم حاصل کرے تاکہ زیادہ روزی حاصل کرے اچھا کام ہے زندگی کو بہتر بنانا اپنے زندگی میں سہولتیں پیدا کرنا اپنے گھر والوں کی زندگی میں سہولتیں پیدا کرنا اسائش بھرانا یہ مولا کا حکم ہے اور اسے مالک اپنی عبادت قرار دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پیسہ کمانا اور زیادہ کمانا کوئی بری چیز ہے بری چیز ہوتی تو اللہ نے ذکات رکھی نہ ہوتی حج رکھا نہ ہوتا حمص رکھا نہ ہوتا جب پیدا کروگے تب ہی تو ذکات نکالوگے جب اتتا پیسہ ہوگا تب ہی تو حج ہو جاؤگے جب کھا کمان کے بچے گا تب ہی تو خوبص نکالوگے تو مذہب فقیر نہیں دیکھنا چاہتا اچھا ہے آپ آئے اس کے لیے لیکن یہ بتائیے یہاں آنے کے بعد سب سے بڑی خواہش اور تمنہ کیا ہوتی اور انجوس کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو ڈیپورٹ کرنے بھی مل جاتا ہے ڈیپورٹ بھی کیا جائے تو پلا دیا جاتا ہے کہ مذہب لیتے جاؤں ساری فکر اور تمنہ یہاں آنے کے بعد یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں کی نیشنلٹی مل جائے یہاں کی زندگی میں سہولتیں ہیں آرام ہیں آسائش ہیں یہاں کی نیشنلٹی مل جائے روز روز کا مسئلہ ختم ہو جائے تو یہ بتائیے نیشنلٹی دینے کے لیے حکومت آ کے آپ کی خوش آمد کرتی ہے یا آپ حکومت سے گورنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم فلاں کٹیگری میں آتے ہیں ہمیں نیشنلٹی مل جائے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نیشنلٹی مل جائے اور جب نیشنلٹی ملتی ہے تو قسم کھلوا کے کچھ وعدے بھی لیے جاتے ہیں جیسا کہ میں نے سنا ہے میں تو اس منزل سے نہ گزرا ہوں نہ گزروں گا میری دور آپ کی سب کی کوشش ہونا چاہیے کہ ادھر آخرت میں جنت کی نیشنلٹی مل جائے ہماری اصلی کوشش پہ یہ ہونا چاہیے تو نیشنلٹی دینے حکومت کا صفیر آپ کے پاس نہیں آیا تھا فارل منسٹر خوش آمد کرنے نہیں آیا تھا وزیر داخلہ وزیراعظم پریسیڈنٹ ہم کہے تھے ان کے پاس کہ ہمیں نیشنلٹی دے لیے اور ان کا نیشنلٹی لوگے ہم دیں گے مگر پھر ہمارا جو یہ قانون ہے اس کی پابندی تمہیں کرنا پڑے گی بات تو میں نے پوری کہہ دیا نیشنلٹی دیں گے تو ہمارے گورنمنٹ کا جو قانون ہے ہمارے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور جو یہاں زندگی بسر کرنے کی اصول ہے وہ کرنا پڑے گے ہم نے کہا یہ آل آدیشین ہے آپ یہ کیا کہا تھوئی ہم اچھے خاصے لائٹ کو جو پہنچے ہیں نہ ادھر کوئی کار نہ ادھر کوئی کار نہ ادھر کوئی گاری سب خالی پڑا ہے مگر ریڈ لائٹ ہے تو کھڑے ہو جاؤ چلو گے تو ٹکٹ مل جائے گا کیوں ہمیں آپ ہم اپنے مجھ سے آئے ہیں باہی طرح گاڑی چلاتے ہیں یہاں آپ گاہی طرف چلانے پہ کیوں مجبور کر رہے ہیں میں کناڑا امریکہ جہاں بھی ہو مجھے یہ بھی دھیان نہیں کہ یہاں رائٹ ہینڈ ریوز ہیں کہ لیپٹ ہینڈ رائیوز ہیں سرک پہ دائنی طرف گاڑی چلاتے ہیں آپ کے باہی طرف باہی طرف بڑے بھائی کی نقالی کر رہے ہیں ہم تو خالی دھر چلائیں گے ہم جو ہمارے دل چاہر کرے گے تو حکومت کیا جواب دے گی آپ کو ہمارے ہر قانون کی پابندی کرنا پڑے گی جس کی دو وجہ ہیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ ایسے ریڈ لائٹ پہ نکالیں گے تو آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں گے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالیں گے تو چونکہ ہم نے آپ کو نیشنلٹی دی ہے لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ آپ کو اپنی جان خطرے میں ڈالیں گے نہ آپ کے دوسروں نقصان پہنچنے دیں ہم نے نیشنلٹی لیدے کے لیے آپ کی ساتھ کو جبر نہیں کیا تھا آپ نے خوشی سے قبول کیا با میرے حفیدو اللہ اگرہا فیدین کا مطلب سمجھ لو اللہ اگرہا فیدین کا مطلب یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے تمہیں مسلمان بنانے کے لیے ہماری طرف سے کوئی ذمہ داری کوئی دور دستی نہیں ہے تمہاری حقل مانے تمہارا دن مطمئن ہو تم مسلمان بن جاؤ لیکن جب تم مسلمان بن گئے تو ہماری ذمہ داری ہو گئی کہ ہم تمہیں حفاظت تمہاری بھی کریں اور تم سے دوسروں کو بھی بچا کے رکھیں تو میرے عزیزو اللہ اگرہا فیدین کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اختیار کرنے میں ہمیں صاحب اختیار رکھا ہے لیکن دین میں آنے کے بعد طوانی نے دین کے پابندی ہمیں کرنا پڑے آدمی مسلمان نہ بنے اسلام قبول نہ کرے جو جی چاہے کرے لیکن ایک بار آپ بلندر نہیں بلندرین کہیے تبیہ اسی بھیجیں گے سلوات یہ لوگ ہیں اللہ کرے کہ میں اپنے بچوں سے بات کیا سکا ہوں جو بچے سوٹے ہیں بچیاں کہتی یہ زفر دستی کیا ہمارے پر کی جاری ہجاب پہننا پڑے گا یہ زفر دستی کی وجہ کی جاری داری نہیں مون سکتے نماز پڑھنا پڑے گی میرے حضیدو لا اگرہ حافظ دین کوئی نبی کوئی امام سر پہ تمہارے تلوان لیکن نہیں کھڑا ہوا کہ لا الہ الا اللہ پہ ہو نہ کوئی عالم دین اور جو آج گلے کاٹ رہے ہیں یہ اسلام کے دامن پہ داد ہیں دھبا ہیں یہ تو حقیقتاً دین تو دور کی بات ہے یہ تو کافر کہلانے کے لائر بھی نہیں جانور ہیں انسانیت کی فیرس میں نہیں دین میں کوئی نبی دستی نہیں کیا جو ہم کہہ رہے ہیں وہی تو میں ماندہ پڑے گا لیکن جب ہم نے ایک طرح سے ہے تو ہم نیشنل رب العالمین کی نیشنلٹی تو ہی ہمارے پاتھ چاہے یہاں رہے ہیں لیکن جب ہم نے اسلام کو قبول کر لیا تو اس کے دائرے حکومت میں آنا اپنی مرضی سے قبول کیا ہے اب وہ جس چیز کو ہماری زندگی کے لیے ضروری سمجھے گا اسے والد بنا دے گا اور جس چیز کو ہماری زندگی کے لیے نفسان دے سمجھے گا اسے حرام بنا دے گا یہ یقین پیدا ہو جائے کہ یہ سب کو ہماری بلائی کے لیے کر رہا ہے اس سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں تو خود بخود دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا آپ دیکھئے پیاسا رہنا بھوکا رہنا کوئی آسان کار نہیں ہے بڑھاپے میں جب کمر اتنی جھکی ہو کے اور سیدھے ہو کے چلنا مشکل ہو کھال چہرے کی پیشانی کی لٹک کے آنکھوں پہ آگئی ہو ایسے جن کرنا کوئی اور بھی چار دن کے فاکرے سے میں نے آپ کی خدمت میں کسی دن کہا تھا کہ سات محرم سے حسین کے خیرمے میں ایک قطرہ پانی نہیں تھا سات محرم کی صبحوں سے تو ازغر پیاسے ہیں سات محرم کی صبحوں سے تو سکینہ پیاسی ہیں محمد باکر پیاسے ہیں پانچ تاریل سے کھائی محمد پانی نہیں آیا تو پھر یہ زینب کب سے پیاسی ہیں یہ عباس کب سے پیاسے ہیں یہ حبیلی مذاہر کب سے پیاسے ہیں اس لیے بلدہ اس جانب سے پیاسے ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں ہمیں تو ان جملوں سے مدعا چلتا ہے کہ جو ہم سیدھو شہدہ نے جاتے ہیں جا کے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میں نے ان کی مرسیہ کے فقلے سنائے تھے نورت دوسرا جملہ روایت میں ہے کہ امام پیاسا امام ہمارا مولا ہمارا امام سیدن سجاد سے کہتا کہہ رہا تھا کہ بیٹا پیاس کی شدت میں یہ عالم ہے کہ آنکھوں کے سامنے ایک سیاہی کا ستون ہے زمین سے آسمان تک اس کے علاوہ کوئی دیکھ رہی ہے اور اسی عالم میں انہوں نے اکبر کے لاش اٹھانا پڑی تھی اسی عالم میں جوان بھئیہ کے بازو سمیٹنا پڑے تھے اسی عالم میں انہوں نے ننے سے لال علیہ السکر کے قلیے جیسے تیر کھنچنا پڑا تھا اور اسی عالم میں بڑے بھائی انتہائی لنجا چہیتے اور مظلوم بھائی کی یادگار آسن کے جسم کے ٹکڑے سمیٹنا پڑے تھے ابھی آپ نے تذکرہ انگریزی میں سنا ہے مگر اس درد میں اس تذکرہ میں وہ درد ہے سدھیوں سے سنتے چلیا ہے ہر بار بھائی بے کر بھائی کر پیدا ہوتا ہے حضید و ذرا سے مدینہ چلیے سن پچاس عجری سفر کے اتھائیس تاریخ کئی بار ماویہ کی سادش سے اس فرزند رسول کو ظہر دیا گیا ہے جسے کندوں پہ بٹھا کہ رسول اپنی ظنف ان کے ہوا لے کرنے تھے جن کے لیے جزمان جنت لباس لے کے آیا تھا جن کے دروازے پر کھڑے ہو کے پیغمبر آئے تھے کہ مدینہ چھے مہینے تک السلام علیکم یا حلال بیت کہتے پہچنواتے رہے تھے اس حسن کو وہ ظہر دیا گیا ہے کہ خون کی پیغوی ہے بہنوں نے جلدی سے تشرب دیا ہے جب روشنی کی گئی تو تشت میں کلیجے کے بہت تردو رہی تھا بڑی مظلومیت کی شہادت ہے میرے معلہ کی جاتے جاتے عجیب و غریب فکر آبی آپ نے سنا ہے امام حسین جب تڑھ رہتے ہیں بھائیا یہ بتاتو یہ ضرور کس نے کیا ہے یہ صرف کس نے کیا ہے تمہارے کلیجے کے ٹھوڑے نہیں لکھے جاتے ہیں لفظوں کا کہہ دینا بہت آسان ہے کسی تشت میں اتنا خون جبا ہوگی اس میں نے ٹھوڑے کلیجے کی دیکھ لائے اس زہر نے کیسا اثر کیا ہے کتنا شدید زہر ہے وہ بار بار زہر دیا گیا ہے یہ آخری زہر ہے تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا تھا بھائی اللہ یعبہ 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 یہ مسئیبت ہے مگر اتنی بڑی مسئیبت نہیں ہے اتنی بڑی مسئیبت کرتے ہیں کربلا میں سامنا کرنا بڑے صبح ہوتے وقت صبح ہوتے ہوتے زندگی سے خصت ہو رہے مولا نصیحتیں اور وسیحتیں کر رہے ہیں بھائیہ کے حوالے پورا پورا کنبا کر دیا ہے سن پچاس ہجری میں شہادت ہوئی ہے سن اکسٹھ ہجری میں کربلا برپا ہوئی ہے سن اکسٹھ ہجری میں قاسب عبداللہ سن تیرہ سال کے ہری جب یہ بچہ یتیم ہوا ہے تو صرف تین سال کا یتیم بچے کے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا ہے مگر چچا حسین جیسا شفیق چچا اور عباس جیسا فدا اور قربان ہو جانے والا چچا محمد حنفیہ جیسا محمد کرنے والے چچا موجود ہیں یتیم کو کبھی حساس یتیم ہی نہیں ہونے دی یتیم کو کبھی احساس یتیم ہی نہیں ہونے دیا مگر کربلا میں مجھ امتحان کی منزل میں شبیہ شور حسین نے چلا بجا کہا جا چلے جاؤ تمہیں شرم آتی ہے تو روشنی گل کیا دیتا ہوں چلے جاؤ حیاء آتی ہے میرے کندے کے ایک فرق ہاتھ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے جلا دیا جائے راک اڑا دی جائے پھر ہمیں شدہ کیا جائے تب ہم آپ کو چھوڑ جانے والے نہیں ہوسین انتحان لے چکے تب کل کے آشور کے واقعات بیان کرتے ہوئے شہدہ کی فیرز گنا تشروع کی ایک بچہ جو آج پرداشت کیا تھا اب وہ دیکھ رہا ہے میرا چچا دشمنوں میں گھر گیا ہے وہاں تو مدینہ تھا نانا تھا وہاں دشمن بھی تھے تو کچھ چینے والے بھی تھے مگر یہاں تو چاروں طرف سے نردہ آلہ ہے فیرز حسین نے گنا شروع کی ایک ایک نام آتا چلا گیا سارے چہروں پر ایک روڈ آتی چلی گئی نور آتا چلا گیا حسین سارے نام گنا چکے مگر ایک نام حسین کے لگوں پہ نہیں آتا کون یتیم بھلیجے کا نام نہیں حسین چکھ ہو گئے تیرہ سال کے قاسم نے ہاتھ جڑے سامنے آئے چچا آپ نے سر کے نام گنا دی میرا نام نہیں لیا فیرش کے شہدہ کیا میرا نام نہیں ہے حسین نے مرتبہ بچے کیسے حرے پر نظر ڈال کے عجیب و غریب سوال کیا بیٹا موت ہے کہ ایسی تمہارے لیے کا چچا موت کا مزہ شہد دنیا میں سب سے زیادہ شیرین چیز ہے مجھے سے بھی فیرش سے سوال ہے اپنا نام سن کے مطمئن ہوئے تھے مگر ایسی چھ مہینے کے البھئیہ کا نام سنا روا کی چچا یہ کیا کہ رہے ہیں ہیں میں تو اپنے کنموں پر چل کے گھوڑے پر شوار ہو میدان جنگ پر جاؤں گا میرا اچھے مجھنے کا بھئیہ بھٹنیوں 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 شروع کیا ہے وہ کیسے شہید ہوگا کیا ظالم خیموں میں آکے حملہ کر کہ بھئیہ تو شہید کریں گے حسین نے بچے کو منتظم 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 کر دیا مگر حسین تو جان رہے تھی کہ حسزد تو کربلا کے مجھنے شہید ہوں گے میں کہ یتیمہ انجرکماللہ یہاں نے ازا گزر رہے ہیں دو چار منتے اگر مجھ سے زیادہ ہو جائیں تو ماف کر دی گا مگر میرا جی چاہتا ہے میں بھی رولوں آپ بھی رولے ختیم اور ذاگر کیلئے مسئلہ ہوتا ہے اس سے اپنے دل کو روح کرنا پڑتی ہے تا کہ دوسروں کو روح نہ تم تو میرے بھائیہ کی نشانی ہو تمہیں کیسے مقتل میں جانے کی اجازت دوں انسار ختم ہو گئے اب حسین کے کنبے والوں کی لاشے آنے لگی اور محمد کے جنازے آئے جنازے بنی حاشم کے آ رہے ہیں پھر ہاتھوں کو جوڑا آوان دی چچا اب تو جانے کی اجازت خیرنے کے اندر آکے گوشے میں عالم یاس میں یتیم حسن آکے کھڑا ہو گیا بابا زندہ ہوتے تو مجھے یتیم میں بیکنا پڑتا مجھے مہدان میں جانے کی اجازت مل جاتی میرا بابا دنیا میں نہیں چچا مجھے اجازت دینے رہے بچے کی اس مایوسی کو اماں محسوس کر لیا بیٹا کیا بات کیا بتاؤ بابا مجھے ہمیں اجازت دیتے جب مسئیبت ہے اس مسئیبت سے کیسے نجات حاصل کروں بیٹا کیا تمہیں بڑا دوشوار لگتا یہ کہا بیٹا جب تمہارا باپ دنیا سے جا رہا تھا زہر سے کھلے جائے کھوڑے ایک تحریر لکھ کے دی تھی اور کہا تھا اسے قاسم کے بازوں پر بان دینا اور جب اس نے کوئی دوشوار وقت آئے تو کہہ دینا اسے کھول کے پڑھ لے وہ ایک مطبعہ چار قاسم کو چہرہ کھول اٹھا بازوں سے تعویز کو کھولا دیکھا باگ کی تحریر ہے بھائی نے بھائی کو لکھا ہے اے میرے بھائی حسید گرگلا کے مہدام میں تم یقع بنہا ہوگے میں نہ ہوں گا میرے اس قاسم کی شہادت کو اس طفلے کو قبول کر لینا حسید نے لے کے تحریر آنکھوں سے لگائی سارے منظر نگاہوں کے سامنے آگئے بھائی تیروں سے چھنا ہوا جسم ہاتھوں سے کمر میں تنوار بھائی اور روایت کہتی ہے کہ درے میں سے لگا کہ حسید بھی اتنا روئے اور پاسم بھی اتنا روئے کہ دو دو رچ کھا کے گر پڑے بے ہو سونے والوں میں پانی چھڑکا جاتا ہے حجر اکم اللہ اس میں کیسے آئیں شاہد سر آس نے چچانے استاد نے رکابیں پکڑی پیر رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے کار کے چھوٹا کیا مقتل میں عاصر کا لال پاسی پہنچا عباس کا شاگر ہے یکو تنہا زمک کے سب سے بڑے پہلوان سے مقابلہ کیا اس کو بھی پس کر دیا اسے بھی مار اللہ پھر چارے چاروں طرف سے دشمن ٹوٹ پڑا زخموں پر زخم لگ میں لگے دلوار اور تیر پر میزے چھوڑنے لگے زمین کی طرف آنے لگے قاسم آواتی چچا ادھر ظالم آگے بڑھا تاکہ قاسم کے سروتن میں جدائی کر دے ادھر سے حسین حسین چلے بچے کو بچانے میرے بچے کی گلہ نہ کٹ ادھر سے حسین آواز دی ادھر سے اس ظالم نے تلوار نے آیا تھا کلہ کٹ نے سپاہیوں کو مدد کیلئے بلائے آؤ میری مدد کیلئے بس یہ وقت تھا ساسم زمین پر تڑپ رہے تھے ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر مدار اُتر رہا جب ظالم کو بھگایا تو خواب کے درمیان گھوڑ میں پالے یتیم حسن کو درمتے دیکھا جس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پرسیا کہا ارے میرے اللہ چچا بہت شرکندہ ہے اے کل آیا تو آ میں سکا آیا تو کچھ مدد میں کر سکا عجر کو بلاللہ بسا خریدو فرد یہ عمرو آ رہی تاشمتی یہ بڑے ہوگے تو جواب ہو کے شادی ہوگی ماں کے جل کی تغنی ہے جس ان کے تکڑے سنید چادر میں سنید کے لاکھ اُدھا فروا کے حوالے کیے اللہ اُدھا فروا تمہارا بچہ دولہ بن دیکھو یتیم یو حسن بی پاما وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُ وَيَّمَنْ قَلَبِيَتْ وَلِبُونَ اللَّهُ لَعْلَلَتُ اللَّهِ عَلَوْكُم مِنْ دَعْلِمِ اللَّهُ مَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُ الْعَلِيمُ مَا تَمِي اَخْسَي مَا تَمِي شُهَدَائِ کرو مَا تَمِي شُهَدَائِ